تو ہاں جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اچھے ہی ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ میں ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو میرے بچپن کی یاد کے ساتھ میں زوری ہوئی ہے جو مجھے بہت پسند تھے جب بھی ہم کہیں بھی باہر جاتے تھے تو ہمیں ہمیشہ سٹریٹ پہ یہ کلچے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور بہت ہی سواد لگتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ میں کلچوں کی ہی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بلکل ویسے ہی بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا تو کلچے بنانے کے لیے جو ہمیں سب سے پہلے جو ہمیں کلچوں کا بریڈ چاہیے یہ کلچے والے بریڈ ہیں یہ بہت ہی تاجے ہیں اور بہت سافٹ ہیں یہ easily مارکٹ میں مل جاتے ہیں یہ تو کلچوں کی فیلنگ بنانے کے لیے ہمیں جو سمان چاہیے وہ میں نے یہ سفید چنے ہیں جو میں نے ان کو بھگو کے بوائل کر کے رکھ لیے تھے ایک بڑے سائز کا آنین میں نے کٹ کے رکھا ہے ایک ٹاماتر ہے جو میں نے اس کو بھی کٹ کے رکھا تھا دو وائل کی ہوئے آلو تھے ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا یہ دیکھئے اس طرح سے کٹ کے میں نے یہ دو میڈیم سائز کے آلو تھے دو ہری مرچ تھی ہری مرچ کٹی ہے میں نے ہرا دھنیا ہے یہ دو میڈیم سائز کے آلو تھے جو میں نے وائل کر کے ایسے میش کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہم کلچوں کی اس سے کلچوں کی ٹکی تیار کریں گے ہم اس میں میں نے ٹکی میں میں نے نمک ڈالا ہے تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑی سی دھنیا پاوڈر اور ہری دھنیا چوب کی ہوئی میں نے اس میں ڈال کے رکھی تھی اس کو اچھے سی ملا لیں گے ملا کے اس کو ہم ایکول سائز میں جتنے بھی کلچے بنانے ہیں میں نے چار کلچے بنانے تھے تو اسے ہی سب سے ایکول سائز میں میں نے اس کی چار ٹکیاں بنا لیں تھی یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کی ٹکیاں بنا لیں تھی اب تبے کو گرم کیا ہے تبے پہ دو چمچ میں نے گھی ڈالا تھا گھی میں ہم اپنی ٹکیوں کو سیکھیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے تھوڑا سا تیل گھی میں نے الگ رکھا تھا وہ ٹکی کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ وہ اوپر سے بھی اچھے سے سکھے فلیم کو بلکل سلو رکھیں گے ہم ٹکی بلکل ہی آرام سے اور بہت ہی ہلکے فلیم میں بہت ہی سلو فلیم میں سیکھنی ہے یہ دیکھئے ایک سائیڈ سے یہ اچھے سے سکھ گئی ہے اس کو پلٹ دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے ٹکیاں ہماری اچھے سے سکھ گئی ہیں یہ دیکھئے اب دوسرے تبوے پہ میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا آپ کچھ بھی ڈال سکتے آئل ڈالیے گھی ڈالیے میں نے آئل ڈالا تھا تھوڑا سا جیرہ ڈالا ہے پھر جو آلو کٹ کے رکھے ہوئے تھے میں نے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے پیاج ڈال دیا تو جو کٹ کے رکھا تھا ہم نے ہری مرچ ایڈ کریں گے اس کے بیچ میں اب جو چنیں وائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ چنیں اس کے اندر ہم ملا دیں گے اس طریقے سے اچھے سے ان کو مکس کر لیں گے نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی آپ اس کے اندر جو بھی آپ مسالے جو بھی میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا دھنیا پاودر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے لال مرچ پاودر بہت تھوڑی ڈالی ہے تھوڑا سا اس کے اندر اب جو چاپ کیا ہوا ٹیسٹ تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے ہاری دھنیا کٹ کے رکھی تھے وہ بھی مکس کر دیں گے اس کے اندر اب ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے وہی کہہ رہی تھے مسالہ جس حساب سے آپ جتنی اپنے فیلنگ بنا رہے ہیں کلچوں کے حساب سے اس کے اکورڈنگ جو بھی آپ اس کے اندر مسالے ڈال رہے ہیں آپ کم زیادہ ڈال سکتے ہیں کسی کو بہت زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ ڈال لئے گا یہ دیکھیں ٹکیاں ہماری اچھے سکھ گئی ہیں بہت اچھی سی کلر آیا ہے ان میں بہت اچھی گولڈن ٹکیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اب جو ہمارے کلچے والے بن ہیں ان کو ہم اس طرح سے چاکو سے بیچ سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بیچ سے اس طرح سے کٹ یں گے تاک اس کے اندر ہم اپنی جو بھی کلچے والی فیلنگ یہ دیکھیں اس طرح سے اپنی ساری فیلنگ جو بھی ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ کلچے میں ڈالیں گے اور ساتھ میں جو کلچے کے لیے ہم نے ٹکی بنا کے رکھی تھی وہ بھی ہم ساتھ میں رکھ گے اور اس میں ہم ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے اس طریقے سے اس کو اچھے سے فیل کریں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے کلچے اچھے سے فیل ہو گئے ہیں اس طرح سے پریس کر دیکھئے یہ بہت اچھے سے اندر تک ان کی فیلنگ ہم نے پوری اچھے سے بھری ہے اس طرح سے ہم اپنے سارے کلچے فیل کریں گے پہلے ہم جو ہم نے کلچے کی فیلنگ بنائی تھی اس کو ڈالیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے اچھے سے اندر تک فیل کریں گے پھر ہم نے ٹکی بنا کے رکھی تھی کلچے کے لئے ٹکی کو رکھیں گے کیچپ ڈالیں گے تھوڑا آپ گرین چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے صرف اس طریقے سے بنایا ہے جیسے ہم نے ہمیشہ بچپن میں کھایا تھا تو میں نے وہی طریقے سے ہی کلچہ بنایا ہے یہ دیکھئے ساری فیلنگ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس طرح سے اس کو پریس کر کے اس کو تھوڑا صدبائیں گے تاکہ اس کی فیلنگ اچھے سے اندر بیٹ جائے باہر جب بھی ہم کلچے کو سیکھیں گے تاکہ اس کی فیلنگ باہر نہ نکلے تو توا گرم کر لیا ہے میں نے توا کے اوپر میں ایک چمچ وائٹ بٹر ڈالا ہے آپ چاہے تو گھی میں بھی سیکھ کو ایک کر کے ایسے ایک کر سارے کلچوں کو ہم اس طرح توا پر رکھ دیں گے فلیم کو بلکل سلو رکھیں گے ہم کیونکہ یہ بہت جلدی سکھ جاتے ہیں اس طریقے سے ہم ایک کر کر اپنے سارے بریڈ کو سیکھ لیں گے بٹر میں گھی میں جیسے بھی آپ سیکھ جاتے بہت اچھے طریقے سے اس طرح سیکھ جاتے ہیں اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں سارے کلچوں کو ایک سائد سے پلٹ دیتے ہیں اس طریقے سے لکھ دوسری سائیڈ سے ہمارے کلچے اچھے سیکھ گئے ہیں تو ہم ان کو بھی پلٹ لیں گے کلچے کلچے ہمارے سیکھ گئے ہیں تو کلچوں میں جو سب سے زیادہ تیسٹی لگتی لگتی اس طرح سے ہری میرچ میں نے کٹ کے تھوڑے سے تیل میں بھول لیں گے فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے کلچے بن کے تیار ہو چکے ہیں جو جتنے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ دیکھئے سارے کلچے ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ بھی گھر پہ ضرور بنائیے گا یہ بہت سوال لگتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور فرائی کی ہوئی ہری مرچ کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ضرور اور بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے ہیں تب تک کے لیے تھانک یو لگتے